یا لَا رَحْبَتِ بُقُلِّ بَلِيْنَّا جب اعلان ہوا کہ میرا ختم تمام اولیاء کی گردن پر ہے جتنے آنے والے ہو یا جتنے گزر گئے سب نے اپنے ختم ہیں مبارک محصف بات کے اعلان پر اپنی گردنیں چھکائیں اپنا سر چھکا لیا کوئی اگر یہ سمجھے کہ میرانے پھر میرے بلی پھر سب سے کھلت مصام پہ ہے اور سرگر محصف بات کا ختم ان کے پاس نہیں ہے تو وہ بلی نہیں ہو سکتا ولایت جس کو ملتی ہے وہ تو روی غوث کی چوکت ہے ترے غوث کی چوکت سے ولایت تقسیم ہوتی ہے جس جس کو صدقہ ملا ولایت کا غوث عاظم کی چوکت سے صدقہ ملا صدقہ مل رہا ہے ولایت کا تو غوث پاک کی چوکت سے مل رہا ہے اور بچپنی کی عمر ہے روایتوں میں ہے کہ ابھی بچپنی کی عمر ہے سرکار غوث پاک کی زندگی اٹھا کے پڑھئیے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو انتیس شابان کلی نے اور جیسا پیدا ہوئے روزہ رہنے نے شروع فرما دیا تیس شابان ہے اور سارا مہنہ اپنے روزہ رہا تھا بتائیے بیٹ ماندر بیٹ ولی ہے ضرورت نہیں ہے دو قسم کے ولیتے ہیں ایک دنیا میں آکے مہند کر کے ولی بنتا ہے یہ پیرانے پیر یہ مولا مشکل کشا کے یہ قدرے بھی ہے اور نباسے بھی ہیں اور جب آنے سے پہلے یہ اعلان بھولا آئے کہ دیکھو چنید پہدادی حضرت چنید پہدادی سڑکار وصل آقا کے دادک پیر دادک پیروں میں ہوتے ہیں اور ایک بار واز میں کہہ رہے ہیں کہ جیسا میرا دور چل رہا ہے ایک بیٹا پیٹا ہوں گا جو سارے ولیوں کا امام ہوں گا سارے ولیوں کا سوٹان ہوں گا اس کا نام عبدالخادر جیلانے ہوں گا ابھی ولادت نہیں ہوئی ابھی اس دنیا میں نہیں آئی لیکن ان کی ولایت کا چل 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 رہا ہے میں دیکھو بہت سے آزم آنے والے ہیں عبدالخادر جیلانی آنے والے ہیں مہبوب سبانی آنے والے ہیں اور سرکار مدینہ نے خود پشارت دی ہے کہ جیسا میرا بخان سارے نکیوں کا میں امام ہوں ویسے ہی عبدالخادر سارے اولیاء کا امام ہوں گا میرانی پیر ہے وہ سرکار بہت سنازم ہے وہ شیخ عبدالخادر جیلانی ہے جس جس کو سبقہ ملتا ہے تو ان کی درے چوکٹ سے سبقہ ملتا ہے سرکار بہت سبقہ کی زندگی آپ دیکھئے مادر ولی مادر ولیوں کے سلطان بن کر آئے ہیں اعلانے بولا ہے ربوت کا ملایت کا سب ملایت پر دوسر سال سے کس نخامت کر رہے ہیں دوسر سال سے اعلان کر رہے ہیں کہ آنے والے ہیں آنے والے ہیں آنے والے ہیں جب ملانت ہو گئی تو کرامت لے کر آئے ہیں کرامت لے کر آئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ملایت کے لئے قرامت ضروری ہے لیکن ولی کے لئے قرامت کوئی بات نہیں ہے چاہے تو دھوکروں میں مردوں خود زتا کیا جاتا ہے دھوکروں میں مردوں خود زتا کرتے تھے آج لوگوں کے اطرازات ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی سرکار و عصبہ کی اطراز کوئی خود لوگوں کے اطراز ہے بہت لوگوں کے اطراز ہے سرکار و عصبہ دیکھئے اتھارہ سال سترہ سال کی اوپر میں آپ نے جیلہ کا شہر آپ چھوڑ کر اپنے شہر کو بغداد اور روائے قرام کے پاس پڑھنے کے لئے تبعیت حاصل کرنے کے لئے آپ نے آئے کیونے سال دس سال آپ نے ظاہری علم سکا اس کے بعد سرکار و عصبہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچیس سال ایران کے بغداد کے جنگل اور بیا بابا میں خوزہ آ رہے ہیں یعنی پچاس سال مکمل بیس دس سال علم ظاہری اور پچیس سال یہ اور آپ کی عمر میں ٹھارایا بیس سال پچاس سال کی عمر کے بعد سرکار مدینہ آن کے خواب میں تشریف لے کراتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضر خانے لوگوں کو تمہارا پیان لوگوں کو ہدایت لوگوں کو اپنی اسلام کی طرف توجہ کرو لوگوں کو کھیجو سرکار و عصبہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے عالی مدین بڑے بڑے اس کے میرے شہیوز جس کے بعد میں پڑھا عالی اللہ صاحب کی زبان عربی ہے میں آجمی ہوں کیسا سرکار مدینہ نے سرکار غصبات کے موہ مبارک میں سات مرتبہ اپنا نوابے نہتا تھا کتنے مرتبہ سات مرتبہ سرکار غصبات کے موہ مبارک میں میرے آخر سرکار مدینہ نے اپنا نوابے نہتا تھا اور اس کے بعد مولا مشکل کشاہ ہے اور مولا مشکل کشاہ نے بیرانے پیر سرکار غصبات کے موہ مبارک میں چھے بار نوابے نہتا تھا کتنے مقدمہ چھے بار سرکار کو اسے پرکنس کیا اے میرے مولا اے لی مشکل کشا یا علی سرکار نے تو سات پتہاں دالا آپ نے چھے کہنے لگے کہ سرکار کا مخابلہ نہ ہو جائیں اس لیے پہلے چھے پتہاں دالا اور سرکار مدینہ نے سات دالا سبحان اللہ جب دال دیئے عالق یہ ہوا کہ ممبر پر ٹھہر گئے ایک دو بجمع نہیں ہوتا تھا کنہ نے پھر کہا ستہ ستہ ہزار ایک دو بجمع ہوتا تھا فیرانی پیر کا بات سننے کے لیے عبداللہ ہائٹی فرماتے ہیں کہ جیسا پہلی سب پہ مجھے سنائی دیتا تھا ویسے ہی ستہ ہزار کے مجمع کے باہر بھی مجھے ویسے ہی سنائی دیا رہتا تھا سبحان اللہ کیسا یہ سرکار کا لعا پہ جہن ہے یہ لاوٹ سپیکر نہیں تھے چاہے تو یہ میں بند کر دوں آپ کو میری آواز یہاں تک بھی سنی نہیں دیں گی لیکن یہ پیرانے پیر ہیں چاہے واز کرتے تھے تو ستہ ہزار بجمع ایک ہی آواز سنتا تھا جیسا پہلی سب پہ آواز سنتا ہے سرکار محصر آدم ہے یہ یہ ملیوں کے سنتاج ہے یہ ملیوں کے امام ہے اور امام چونسی جیسے بڑے بزرگ ہے بہت بڑے بزرگ ہے آپ کے شاگردوں نے کہا کہ دیکھو سرکار محصر پاک کی مجلس میں لوگ کپڑے پھار لیں دیں آپ کا باز ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کپڑے پھار لیں دیں وچھ کی کیسے ادار کے پڑتاری ہو جاتی تھی لوگوں کے سننے پر کیا بات تھی ہو سرکار محصر پاک جب باز فرما دیں تو لوگ مجلے میں اپنے لباس بھار لیں دیں بلکہ کئی میتے بند میں سے نکلتے تھے سرکار محصر پاک جب باز فرمایا کرتے تھے تو یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ لوگ پچھ کی کیسے پیار لیں دیں امام چونسی کے پاس آپ کے شاگردوں نے کہا کہ بینا نے پیٹی مجلس میں ایسا ایسا ہوتا ہے آپ کے آپ بھی امام چونسی بہت بڑے بزرگوں میں آتے تھے خافرین میں سے آتے ہیں جس کے کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے ہوں گے آپ کے شاگردوں نے کہا آپ ایک بار چلیئے قرآن کی تفسیر دیکھر چلیئے امام چونسی نے کہا قرآن پاک کی آیت لیکن مجلس پہ بیٹھے سرکار محصر پاک کی مجلس پہ بیٹھے اور اس کے بعد حضور محصر پاک نے ان کی طرف دیکھ کر خاری نے وہی آیت کریمہ نازل خیرت فرمائی جو امام چونسی نے وہ آیت لے کر آئے پڑھے اور امام چونسی وہ آیت پڑھ رہے ہیں دل میں لیکن سرکار محصر پاک اس کے اوپر ایک تفسیر بیان کرے آکے بعد اک شاگرد امام چونسی کے شاگرد نے کہا کہ آپ نے اس کی تفسیر پڑھی ہے ہاں آپ نے کہا کہ ہاں میں نے اس کی تفسیر پڑھی ہے دوسری بار کا دوسری تفسیر سرکار محصر پاک نے بیان فرمائی تو امام چونسی کے شاگرد نے کہا کہ کیا آپ نے یہ تفسیر پڑی ہے آپ نے شاگرد نے کہا ہاں میں نے یہ تفسیر پڑی ہے جس نے ہی آئی آپ نے کہا کیا پڑے ہاں میں نے یہ پڑی ہے پدرہ سے دس تفسیر بیان ہو گئے سب نے شاگرد نے امام دوزی سے کہا کیا آپ نے پڑی ہے کہ آپ نے پڑی ہے ہاں آپ ایک میں پڑی ہوں پرا ول cheers اس کے بعد سرکار و حساب пок тесь ٹھولی تفسیر بیان کرے ایسے ہی وہ آیات پر سرکار غوثِ پاک نے چالیس آیت کی تفسیر بیان کی اور اس کا خلاصہ بیان کیا امام چوزی نے پندرہ کے بعد کہا میں نے تو یہ سنا بھی نہیں میں نے تو یہ سنا بھی نہیں میں نے تو یہ سنا بھی نہیں تو چالیس منطبہ ہوگا اس کے بعد سرکار غوثِ آدم نے امام چوزی کی طرف دیکھ کر کہا جب سے تو خال ہو رہا تھا چلو اب حال کی طرف آتے ہیں جیسا ہی یہ کہنا تھا کہ امام چوزی اپنے کپل پھار لیکن مجمع سے باگ کیا اثر تھا ہو حضرت عبد الرزاق آپ کے بہت ساہبزاد ہے آپ بیرہ نے پیر سے ارسکرنے لگے بابا حضرت میں پوری بنیا پھرا ہوں علم سکھا ہوں میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ہی حیات میں میں بھی باس کروں میں بھی بیانتیوں میں بھی لوگوں کو اجائے پہنچاؤ سرکار غوثِ پاک نے کہا کہ چلو آج آؤ تم بیٹھ کر بیان دو سرکار غوثِ پاک نے اپنے شہدادے کو بیان دیا گئی مجمع ہے کچھ بھی ریسپانس مجمع کا نہیں آیا اس کے بعد پتر گئے سرکار غوثِ پاک بیٹھ گئے اور سرکار غوثِ پاک نے اپنے مجمع میں صرف اتنا ہی کہا کہ آج ناشتے میں یہیہ کی ماں نے اندب بنایا تھا اور ایک پیالے میں رکھا تھا اور بلی نے آگے وہ پیالے کو پھوڑ دیا جیسا ہی یہ کہنا تھا سارا مجمع اپنے کپڑے اُدار لے کر قیفیت میں چاری ہو گئی کیوں ان سب پر کیا بات تھی رسو ہدایت کی بات تو آپ کے شہدانے نے بھی کیا تھا لیکن یہاں سرکار کے لعابِ دہن کی برکت ہے مولا کے لعابِ دہن کی برکت ہے کہ ماس کر رہے ہیں تو اللہ کا حضار کا بجمع ہے چار سو سے زیادہ بڑے بڑے عالم اتنیب وقت کے خود و ابدال آپ کے لئے بیٹھتے ہیں سرکار پیالی پیر کے ارشادات لکھنے کے لئے چار سو چار سو سے زائد سرکار پیالی پیالی پیالین hakkصی سرکار پیالی پیالنے اپنے ماں آپ کے والدہ سے بچپنی کے بات سے ہو رہی تھی سرکار پیالی پیالنے نے کہا میں رہے ہیں کیا میں کبھی آپ کو تکلیف دیا آپ کے والدہ نے کہا کہ بیٹے تم نے تو مجھے کبھی تکلیف نہیں دیا لیکن اتنا کہتی ہوتی جب تم میرے بیبر میں تھے تو مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہیں کہا پجاں موسیقی